جے بگوان والمکی جی جے پیم جے سیوہ جہار تو ساتھیوں ہم بات کرتے ہیں پھر اسی طرف جاتے ہیں کہ کیسے ہمیں لال بیگی سے بالے شاہ کی طرف پھر پھر دوارہ بگوان والمکی کی طرف لائے گیا اس کے بارے میں تھوڑا بات کرتے ہیں تو ہم پہنچے تھے ایٹین سکسٹین سکس ایٹین سکسٹین سکس اس بھی میں ایک مسلمان پیر ہوئے جن کا نام مرجہ معمودین کھا دیا تھا تو انہوں نے بگوان والمکی جی کے بارے میں بہت پرچار کیا جو ہمارا ہرہ جنڈہ پہلے دیا گیا تھا مملکہ میں سولہ سو سے پھر بعد میں یہ اٹھرہ سے ہمیں آئے تب سے ہمارے پاس ہرہ جنڈہ ہی تھا پہلے لال بیگی تھے تو لال جنڈہ تھا ہمارے پاس پھر اس کے بعد جب مرجہ معمودین نے یہ سارا کچھ کہا تو اس کے بعد تھوڑی جو سماج میں بھی کرانتی آنے لگی اور بہت کچھ ہونے لگا اس کے بعد تو انہوں نے بہت ہی بڑیا ان کے بارے میں لکھا تھا بہت جگہ ان کی جیسے بک بغیرہ مل جاتی ہیں تو ان کی بکس کا نام جس میں سے یہ میں لے رہا ہوں جو انہوں نے لکھا تھا بھگوان والمی کی جو ہے اس بک کا نام تھا دید حق میرا خیال پنجابی میں شاید ابھی ملتی ہے یا نہیں لیکن یہ میرے دوست تھے انہوں نے مجھے یہ لا کر دی تھی اور مجھے یہ پنجابی میں ہی مل گئی تھی میں جرور اس کا بھی جکر کر رہا ہوں کہ کیا انہوں نے لکھا تھا کیسے لکھا تھا کیا کیا اس میں ویڈنگ تھی اس کے بارے میں تھوڑا آپ کو جرور بتاتا ہوں تو جیسے پہلے کی طرح میں نے نوٹس کیا تو میں اسی نوٹسے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں انہوں نے لکھا ہے دید حق میں انہوں نے لکھا تھا بھگوان والمی کی جو کے بارے میں لکھوں تعریف کیا صاحبہ صدب کی اس کا میں بعد میں ترجمہ بھی کروں گا لیکن پہلے جو اردو میں تھا وہ ہی میں جواب کو پڑھ کر بتا رہا ہوں میں نے یہ انگلیش میں لکھا ہے جیسے ہنگلش ہم بولتے ہیں اس میں لکھا ہے تو اس ہی میں سے میں آپ کو پڑھ کر بتا رہا ہوں لکھوں تعریف کیا صحبہ صدب کی کہوں کیا وصف اس در صدب کی وہ مرشد پیشوہ آرپا تھا وہ حادی رہنمائے سادکہ تھا کسی جا بالا شاہ اس نے کہایا کسی جا بالمک اس نے صدایا کہیں کہتے ہیں کہ وہ لالن کا لال تھا منبر سب جگہ ہے صورتحال تھا وہ جاہد ریا واسوا تھا وہ عمل تھا عمل واسوا تھا کرامت اس کی تھی معروف و مشہور حقیقت میں وہ تھا نور علی نور تحریک کو ماروت کا وہ تھا کھجانا حقیقت میں وہ تھا عارف جگانا تو اثر کی نا تھی اس میں جرابو وہ سہوے حلم تھا خوشک خوشکو وہ حادی راہ حق تھا مرد صافی کلام اس کی تھی پر تاثیر کافی جمانوں حال کا جب دور آیا تو ایسے پیر مرشد کو بھلایا بلی مرد حق شپتے نہیں ہے خدا کے کام بس رکھتے نہیں اس میں بہت جو ورڈنگ ہے وہ بہت جاری سٹرونگ ہے اس کے بارے میں میں تھوڑا آپ کو جو ترجمہ کیا تھا وہ اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا بتاؤں گا کہ اس میں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کی صفت کیا میں لکھ سکتا ہوں جو پورے گنوں والا ہے جو پیغمبر ہے اور جو بے شمار گنوں کا مالک ہے وہ پیشوا عرفہ حادیت صادق مرست وہن کئی جگہ پر ان کو بالے شب کارا جاتا تھا اور کئی جگہ پر ان کو لال بے گی کہا جاتا تھا اور وہ اصل میں اس جو اصلی نام تھا وہ تھا وال مکی تو وہ وال مکی تھا جس کی کرامت دنیا میں مشہور ہے وہ لالوں کا جیسے لبکش کے بارے میں ہم کہتے ہیں وہ جیسے لال بکشتا ہے اس میں اتنا گیان تھا اتنا گیان تھا اتنا گیان ہونے کے باوجود بھی اس میں جرہ بھی بھو نہیں تھی وہ اس نے جو راجہ رام کے پتر تھے ان کو انہوں نے گیان دیا شکشہ دی تو اس میں جرہ بھی بھو نہیں تھی وہ ہر کسی کو شکشہ دیتے تھے جو بھی ان کی شر میں آجاتا تھا ان کو شکشہ دیتے تھے بھرت باج برمہ کا پتر تھا آرین تھے اس کو بھی شکشہ دی جو بھی شکشہ لینے آتا تھا تو اس کو شکشہ دیرتے تھے ان میں جرہ بھی بھو نہیں تھی ایک جمعہ پھر ایسا آیا لوگوں نے اس کو بھلا دیا ان کو بھلا کر پھر اور نام رکھ لیے اور پھر ایسے ہی وہ بھولتا چلا گیا لیکن جو پرم پتہ پرماتمہ ہے انہوں نے جیسے مسلمان صاحب سے لکھا انہوں نے کہا خدا تو ایک ہی بات ہے رب خدا پرماتمہ واہ گو سب ایک ہی چیچ ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک سمعہ پھر ایسا آیا کہ سب ہی نے بھلا دیا تھا لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو پرماتمہ کے کام ہیں وہ رکتے نہیں ہیں وہ پھر سے جگ جر ہونے شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح اس کا نام پھر سے جگ جر ہونا چاہیے اور اس کا نام والمکی اس طرح سے جو ہزاروں سالوں سے بھولے ہوئے تھے اپنے اتحاس کو انہوں نے پھر سے بھگوان والمکی جی کو اپنانا شروع کیا اور الگ سے آرتی ارداس ان کی الگ سے ہونے لگی آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ جو وہی ایک وہ کہاں سے آتا تو وہ بھی جیسے مسلم تھے اور جب ان کو بتایا گیا تھا ان کا ہرہ جھنڈا تھا تب یہ وہاں ارداس کرتے تھے سولمی صدیقی یہ بات ہے تو اس وقت یہ نماز کہتے تھے اس کو بیر وارت کو کرتے تھے ہر بیر وارت کو اس کو نماز کہتے تھے اور وہ نماز تھی والمک صافی والمک مافی والمک کافی جارہ حجور حاجرہ حجور چاروں طرف دہندہ ٹولو بجندہ مولو مومنو وہی ایک یہ وہی ایک شبد وہاں سے آیا تھا تو پھر یہ وہی ایک شبد جو تھا بابا خاکشا نے پھر پورے جو اتر باہر تھا اس میں فلاہ تھا تو بابا خاکشا نے جوک کیا تھا اس وقت وہ وارمک کیجئے کے بارے میں وہ بہت ہی بڑیہ کیا تو آج اتنا ہی میں کہنا چاہوں گا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے پھر لوگ کہتے ہیں کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی لیکن میں ایک آپ کو بات کہنا چاہوں گا کہ آپ جو چینل ہے اس کو سبسکرائب جورد کیجئے اور لائک جورد کیجئے کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ویڈیو کو اوپر جانے کے لئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے کے لئے اگر آپ لائک جا کمنٹ نہیں کرتے تو یہ ویڈیو پھر اسی کیٹیگری میں رہتی ہے یہ اوپر نہیں جا سکتی زیادہ لوگ ان ویڈیو کو نہیں دیکھ سکتے تو جو بھی آپ دیکھتے ہیں اسے لائک جورد کیجئے کریے جو آپ کو اچھا لگتا ہے کیونکہ وہی لائک آپ کا وہ اس ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ لوگوں تک پہنچاتا ہے تو اپنا اور اپنے پریبار کا خیار رکھئے جائے والمی کی جائے فیم جائے سیوہ جہار